اللہ الرحمن الرحیم اللہ رسول اللہ الرحیم ام آباد السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو ہوشام دیتی آتے ہیں آپ کی دعوی کی گیچن میں آج ہم آپ کے لئے رہ گیا ہے توری کی بھجیا کچھ لوگ اس کو ترائی بھی کہتے ہیں تو ہم آپ کو ابھی توری کی سبزی بنانا سکھاتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کو دھوئیں گے اور چھلیں گے کاٹ کے دکھاتے ہیں یہ تو ناظرین ہمیں توریوں کو دھوگے چھل کے ایسا گول گول کاٹ لیا ہے ون کے جی ہمارے توری ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے ہاف کے جی ہمارے پیاد ہے اس کو بھی ہم نے باریک پر ہی کاٹ لیا ہے دو عدد ہم نے ٹیمارٹر دیئے ہیں درمیانے سائز کے ان کو بھی کاٹ لیا ہے دو چمچے نمک ہے بساوہ دو چمچے پیسیوی لال مرچے ہیں آدھا ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ساتھ میں ہم نے دی ہے تین عدد ہری مرچے کاٹ لیا ہے اور تھوڑا ہرہ دنیا گارنس پر لیا ہے سو گرام ہم نے آئل لیا ہے سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے پہن لیں ایک عدد پہن لیا ہے اس کے نیچے ہم نے ہرکی سے آنچ جلالی ہے تاکہ پہن ہلکا سا گرم ہو جائے اب ہم اس کے آئل ڈال دیں گے سو گرام ہم نے اس میں دیل ڈالا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اور اس کو پھائے کر لیں گے ناظرین آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں توری کی مجھیا کی ریسپی توری میدے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کبز کے لیے بہت اچھی ہے کبز کشا ہے اور اگر پشاپ میں جلل ہو تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اب ہم اس کو لائٹ گولڈ ہونے تک پھائے کریں گے جی تو ناظرین یہ ہماری پیاز بلکل لائٹ سی گولڈ ہوئی ہے اس کو کرسپی نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا نرم ہی رکھنے جی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر اور ان کو بھی اچھے پھائے کریں گے توری کی وجہ میں ہم پانی بہت کام شامل جاتا ہے کہ توری میں خود میں بہت پانی ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پانی سوڑتی ہے اب ہم اس کے ٹیماتر کے ساتھ پھائے کر لیں گے جی تو ناظرین یہ پھائے ہونے سے ٹیماتر ہمارے بھنچا آگے ہیں اب ہم اس کو مسارہ مسالہ شامل کریں گے اور اس کو مزید بھونیں گے اس سے پانی بہت بھی کم جاتا ہے توری خود سے بہت پانی سوڑتی ہے پھلال تو ہم مسالے پچھ رکھ پائے کریں اس سے اچھی سوڑتنا شروع ہوگی ہے پھر ناظرین اب ہم اس میں اپنی پوریاں شامل کر دیں گے ناظرین ہم اس میں اپنی ہری مرچے بھی شامل کر دیں گے جب نے کچھ رکھی تھی اور اس میں آدھا کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو ہلکی آنٹ پہ دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ تک پکانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بھی بھی نہیں چلائیں مینوائل آپ اس کو چیک کرتے رہیں تاکہ یہ جلنے نہ پائے اب ہم اس کو ڈھکے پکاتے ہیں یہ تو ناظرین دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو بھولا ہے اور اس کو چلایا ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری توڑی گنڈیشن اس طرح کی ہے اب ہم اس کو ہلکی آنٹ پہ دس منٹ تک مزید پکانے اور ناظرین دس منٹ کے بعد ہماری توڑی دیکھیں اس نے کی بھی چھوڑ دیا ہے تو تھوڑا سب بھول لیں اور یہ تیار ہے ابھی ہم آپ کو ڈش آل کر کے دکھا اور ناظرین یہ ہماری توڑی کی سبزی تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری جیسے بھی پسند آئے گی اس کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اللہ سے